بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی چاک پہنچ گیا ڈی چاک پہنچنے کے بعد کل دوپہر تک پولیس کے ساتھ مڑبھیر ہوتی رہی لیکن پھر شام کو وہ تمام لوگ جو تھے وہ ڈی چاک کے اندر موجود تھے جبکہ ان کے رہنوہ جو تھے جو لیڈ کر رہے تھے وہ سنٹورس کے قریب موجود تھے پھر رات گئے یہ اطلاع آئی کہ وہاں پر ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے تمام سیکیریٹی اہلکار جو ہیں وہ وہاں سے کارکنان کو نکالنے کے لیے آپریشن کر رہے ہیں اس آپریشن کے حوالے سے بہت سی متزاد خبریں منظر عام پہ آتی رہیں جن کی صداقت اس وقت تک ممکن نہیں تھی مواصلاتی نظام اس طریقے سے نہیں چل رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار خبریں وائرل ہوتی رہیں لیکن اس کی صداقت کہاں سے کرتے اس کی یقین دہانی کیسے ہوتی ایسی کئی خبریں تھیں جس میں ویڈیوز پورانی تھی اس حال کی نہیں تھی اور پھر یہ معلوم پڑا کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور گرفتار ہو گئے ابتدائی طور پہ جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد بھی ڈسپرس ہونا وہاں سے کارکنان نے شروع کر دیا لیکن کچھ کارکنان مخمسے کا شکار رہے کہ وہ تو پچھلے چوک میں موجود تھے کیا وہ واقعی گرفتار ہو گئے یا نہیں ہوئے تھوڑی در بعد اطلاع یہ آئی کہ وہ وہاں سے چل دیئے ہیں اور راستہ انہوں نے اختیار کر لی ہے خیبر پختونخواہ کا کارکنان پھر مخمسے کا شکار تھے ایسی صورت میں کہ جب پہلے پیچھے ہٹائے گئے تو کارکنان بلو ایریا کے ایریا پیچھے آئے اور جو قریبی آبادی ہے وہاں چلے گئے لیکن جب وہ دوبارہ جمع ہوئے تو جس قریبی آبادی میں وہ گئے تھے وہاں پر بھی پولیس احلکاروں کی بھاری نفری جو ہے وہ تائیونات ہو گئی اور پھر ہزاروں کے قریب کارکنان گرفتار کیا گئے حکومت کلیم کرتی ہے کہ نو سو سے زائد کارکنان گرفتار ہیں اور تین درجن سے زائد افغان باشن ہیں اب مستند اطلاعات پاکستان تحریک انصاف بھی فراہم نہیں کر سکی یا تو تنظیم سازی ان کی مضبوط نہیں تھی کہ معلوم نہ پڑھا کہ کون کہاں سے آیا مینٹیئر لیڈرشپ وہاں سے کیسے غائب ہو یہ بہت سے سوالات ہیں جن کے اوپر بات کی جائے گی رانہ صاحب کی طرف پڑھتے ہیں رانہ صاحب کیا سمجھے کل کے اپیسوڈ کے بعد علی امین گرڑا پور صاحب بشرا بی بی صاحبہ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر بے شمار سوالات اٹھ رہے ہیں اور کارکنان سب سے زیادہ سیخ پائیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السیدی یا حبیب اللہ تائیدار خطب نبوت سندہ بات سندہ بات دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے بشرا بی بی نے حلف لیا لوگوں سے حلف لیا بشرا بی بی نے کہ آپ نے نہیں جانا اس وقت تک نہیں جانا جب تک بانی تحریک انصاف کو ہم رہا نہیں کرا لیتے پھر سوال بنتا ہے کہ بشرا بی بی کیوں گے علی امین گنڈا پور نے تین دفعہ یہ بات کی کہ ہم اپنے گھر والوں کو کہہ کہیں کہ ہم واپس نہ آئیں تو آپ ہمارا جنازہ پار لیجئے گا یہ ہی کہا نا 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 یہ پہ کہتا آون رکارڈ ہے پھر علی امین گنڈا پور واپس کی ہوئے پھر مجھے بتایا جائے وہاں پر بہت سی قیادت کے لوگ جو جلوسوں کے ساتھ آئے وہ کہاں چلے گے پھر وہ کنٹینر وہ ٹرک جس پہ یہ آئے تھے اس ٹرک کا ڈرائیور اس ٹرک کا اپریٹر جو ساؤنڈ اپریٹر تھا جننیٹر اپریٹر تھا لائٹ اپریٹر تھا وہ تینوں کے تینوں یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ ہم کسی اور کی ہدایت پر یہ چلائیں گے نہیں چلایا علی امین گنڈا پور کی ہدایت تھی یا کس کی ہدایت تھی یہ تو انہیں بتانا چاہیے نا بندے تو ان کے تھے نا خاص لوگ تھے نا نہ ساؤنڈ خراب ہوا یاسر صاحب سوابی سے چلتے ہوئے نہ ساؤنڈ خراب ہوا چھبیس نمبر پر نہ ساؤنڈ خراب ہوا اٹک میں نہ ساؤنڈ برہان میں ساؤنڈ خراب ہوتا ہے وہاں پر جہاں پہ ساؤنڈ کی ضرورت تھی جہاں پہ ساؤنڈ پہ کھرے ہو کر یہ کہا جاتا کہ جناب امن سے بیٹھ جائے ہم نے فنا جگہ بیٹھنا ہے یہاں پہ تقاریر ہونی ہے کیوں نہیں اس کا مطلب بڑا سکیلیر ہے بڑا ساف ہے کہ سارے کے سارے یہاں تو ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے یہاں سارے کے سارے نہیں چاہتے کہ بارنی تحریک کے انصاف باہر آئے کارکن چاہتا ہے یہ ہم آپ کو ایک اور بات بتا دو جو سرکاری اداد و شمار ہے نا ان کے مطابق پچاس ہزار سے زائد لوگ تھے گرفتار اگر ایک ہزار یا ڈیرھ ہزار ہوا ہے تو باقی کارکن جو ہے وہ بیچارہ بیارو مددگار کس طرف گیا ہوگا ہر طرف سے تناکہ بندی تھی اور وہ گاڑیاں اکثر ہوگا وہ گاڑیاں جن کی ٹوٹ توٹ دی گئیں وہ سیکلے ٹوٹ گئیں وہ سارا کچھ آج اگر علی امین گنڈاپور گرفتار ہو جاتے وہاں پر ہیرو کہلاتے ہیں کارکن جن کے مطلب دعویٰ کیا جا رہا ہے پھر وہ بھی لوگ کہتے ہیں بھئی کوئی بات نہیں آپ کیا آپ سمجھتے ہیں آج علی امین گنڈاپور نے اعلان جو کیا ہے اس اعلان کے بعد کوئی پہنچے گا نہیں اب علی امین گنڈاپور کہے کہ جناب جانا ہے نہیں جائیں گے میں نے لوگوں کو کہتے سنتنا ہے وہ لوگ جو ان کو خود علی امین گنڈاپور کی اسٹیٹمنٹ دی کہ مجھے واش روم نہیں جانے دے رہے اس کا مطلب ہے ان کو یقین نہیں تھا نا جنہوں نے لیڈر سمجھ لیا کہ بشرا بی بی ہماری لیڈر ہے تو بشرا بی بی کو سوچنا چاہیے تھا کیوں گئی کیوں گئی بشرا بی بی رہنا چاہیے تھا وہیں میں رہنا چاہیے تھا کیا ہوتا میکسیمم گرفتاری ہو جاتی وہ آج نہیں تو کل تو ہونی ہے نا کتنا عرصہ کے پی جے میں رہیں گے کتنا عرصہ اسٹیٹ کو کریں گے میں تو سمجھتا ہوں ان سے کروڑ درجے بہتر جو موجود رہی وہاں پہ وہ علیمہ خان صحبہ تھی جو موجود رہی وہاں پہ وہ علیمہ خان کی بہن تھی جو آلیہ حمزہ تھی جو موجود رہی وہاں پہ وہ میرے ستار تھا مثلا ایسے لوگ تھے یہ بھی نہیں تھا کہ پنجاب نہیں آیا بالکل آیا ہے بڑی تعداد میں لوگ آئے پنڈی تعداد میں نکلے اسلام آباد نکلے لیکن سوچنے والی بات ہے کیا عادت کہا تھی لیکن رہن صاحب وہ جو پہلے ہوا کے کافلے یہ 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 شخصیات لیڈ کر رہی ہیں وہ شخصیات تو پنجاب کی وہاں پہ دکھائی نہیں تھی یاسر صاحب کس جگہ پہ آیا تھا کہ یہ 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 کافلے لیڈ کر رہے ہیں شوکت بسرا صاحب جی میں وہ تو پہنچ نہیں سکے میں تو دیکھیں میں پھر کہہ رہا جو پہنچ گئے میں نے ان کے نام لے دی کارکن پہنچے بالکل پہنچے باقی شوکت بسرا کا بہت رمبا کافلہ تھا کدھر گیا آن آباس پپی پہنچے باقی ڈیم کدھر گئی باقی لوگ کدھر گئے وہ لوگ جو جنہوں نے اپنی تصاویر بیجی چلے مجھے ایک بات بتائیں میں تو سوال کرتا ہوں یہ ملتان میں اتنی نشستیں تھیں وہ جو لوگ گرفتار ہوئے میں تو ان کو دیکھ کے احران رہ گیا وہ تو اس طرح تھا کہ جیسے انتظار کارے تھے سامنے گاری آئی ہے جناب کھڑتے ہیں ایسی پھڑ لو آپ کے فیصلہ بعد میں مجھے سمجھائے نا سات ایم اینے ہیں سات ہیں نا ایم پی اینے ہیں کتنے لوگ نکلے بھئی کتنے لوگ نکلے ووٹ ان کو پرائی امران خان کے نام کا سب کے سب کا پروائزز ہے سب کے سب تیہ کر کے ہیں کہ آدھا گھنٹہ لڑیں گے اور اس کے بعد آئیے ہمیں پکرے اور ہمیں رکھ لیں پھر جن لوگوں کی بیلیں ہو گئی انہوں نے بیلوں کے بعد آرام کرنا پسند کیا انہوں نے کہا ہم نے جانا نہیں ہم کبھی نہیں کہتے ہیں کہ انتشار کرے ہم کبھی نہیں کہتے کرے لیکن آپ نے جس کے نام پہ ووٹ لیا کیوں لوگوں کو پاگل بناتے ہیں کیوں لوگوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہیں کہ اپنے گھروں سے ڈیروں سے بیس بیس پچیس پچیس سے زیادہ لوگ لے کر نہیں نکلے میں مزے کیا آپ کو بابتہ ہوں لاہور کے تحریک انصاف کے تین گاریوں کا کافلہ تھا پتہ چلا جی ابھی راستے میں اور رستہ ہی نہیں موقع جی میں خیال ہے اسی طرح آپ آجے باقی شہروں پہ نا وہ ہم بولیں گے تو پھر آتا ہے اصل کسی کو نہیں میں کچھ کہتا سلمان اکرب راجہ صاحب وہ ایک وکیل ہیں یا وہ لڑ رہے ہیں وہ جتنے جوگے ہیں وہ کارے ہیں وہ ایک ان کی نئی انٹری ہے نا یہ جو پرانے بڑے بڑے پرانے سیاستدان ہیں جو انہوں نے بڑا کچھ دیکھ لیا ہے وہ کیوں نہیں نکلے ٹھیک ہے اس بات کو بھی ماننا میں پڑے گا کہ پنجاب سے نکلنا آسان نہیں تھا پنجاب میں کس گھر میں ریڈ نہیں ہوئی کی پی کے میں کسی گھر میں ریڈ نہیں ہوئی کی پی کے میں کسی پولیس والے نے کسی کو نہیں پکرنا چاہا وہاں پہ معاملات اور تھے پنجاب سے پانچ فیصل لوگوں کا نکلنا بھی بہت بڑی بہادری ہوتی راہ صاحب ایک سوال تو ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں آپ نے کنٹینرز لگائے اور کنٹینرستان بنا دیا اسلام آباد کو وہاں پہ کنٹینرز لگانے کے باوجود بھی یہ ڈی چاک کیسے پہنچے کہ جب نہ رہیے دعوے آپ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو آنے نہیں دیں گے یہ سوال آج اٹھایا ہے نا مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی یہ بات تو آج مولانا فضل الرحمن نے بھی کی ہے نا کہ کس طرح پہنچے جب اتنے انتظام آباد تھے اور اگر پہنچ گئے تھے تو پھر باقی کیوں نہیں پھر آپ وہ چھوڑ دینا چاہیے تسارہ کچھ لیکن میں آپ کو ایک بات دوں یاستر صاحب ایک بات آپ ذہن نشین کر لی جائے گا آج میں سن رہا تھا جب بانی تحریکہ انصاف کی بیلیں کینسل ہوئیں آٹھ مقدمات میں تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے اب تاہیات یہ چلے گی اور بھئی میں نے تاہیات کا لفظ تم یہ نواز شریف کے ساتھ بھی سنے میں نے تاہیات کا لفظ تو اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ سنے لیکن اس پاکستان کی سیاست کو بدلتے ہوئے اس پاکستان کی سیاست کو تبدیل ہوتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا اگر پاکستان میں کسی کے پاس سٹریٹ پاور ہے سٹریٹ پاور وہ تحریک انصاف سر وہ بغیر سیکنڈ یئر لیڈرشپ کے جی میں ہوں نظریہ کے کہنا آپ نظریہ بھی اگر کسی کے ایسا سٹریٹ پاور ہے تو وہ بانی تحریک انصاف کے پاس ہے اگر کسی شخص کے جیل میں ہونے پر بھی جلسہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ یہ کی شخص ہے اگر کسی شخص کے جیل میں ہونے پر انتہابی نشان نہ ہونے پر بھی ووٹ مل جاتا ہے تو وہ بھی بانی تحریک انصاف اس کے علاوہ اگر آپ کہیں مجھے پاکستان میں ایک لیڈر دکھا دیں ایک سنگر لیڈر ماضی میں بھی اور آپ بھی دکھا دیں نہیں ہے ہمیں ماننا چاہئے بالکل نہیں ہے تو جتنے لوگ کھیڑ رہے ہیں میں آپ کو آج ایک میرہ سیاسی تجزیہ ہے کہ اس وقت بھی لوگ کہتے تھے جب بانی تحریک انصاف خود جلوس کی قیادت کر رہے تھے اور اس سے بڑی مشکل سے یاد آپ کو پنڈی میں جب ستارہ مارکٹ کے پاس پہنچے تھے تو انہوں نے اپنا جلوس ملتوی کر دیا تھا یاد ہے آپ کو نارہ سنواللہ صاحب تو اس وقت وہ سے لوگوں نے کہا تھا کہ سیاست ختم ہو گئی نہیں ہوئی تھی نا سیاست سرحان صاحب پسلے دنوں میں فیصل وافڈا صاحب کی باتیں بہت زیادہ گردش کرتی رہیں آج انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی پر پبندی لگنے والی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کچھ نہیں کیا ہوگا چلیں آپ مجھے بتا دیں پی ٹی آئی کو آج کے دن تک کونہ نے جماعت تسلیم کی ہے بتا دیں نا مجھے نہیں تو پھر ووڈ عمران خان کے نام کا ہے الیکشن میں چاہ پی ٹی آئی کا انتہا بھی نہیں ہے بلہ تھا نا چار پائی تو نہیں تھا چمٹا تو نہیں تھا جوتا تو نہیں تھا چار پائی تو نہیں تھا ووڈ کس کے نام پہ ملا نشان تو یہی تھے سر سارے ووڈ کس کے نام پہ ملا میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں حضور آج واپس آجیں آپ کے قائد پاکستالحور آگئے ہیں واپس آجیں اپنا ذہن کو مریض سے ذرا لہول لیں آگے آپ کا ذہن آج بھی ادھر ہی ہے نا آپ واپس آجیں ادھر موسم کی تبدیل ہی کر لیں میں آگا سے لے گا میں ٹائم دیکھ رہا ہوں میں ان کا وقت کافی گزر گیا ہے رہاں آپ بولے نہیں آپ آئے ہیں واپس سر میں ادھر ہی ہوں آپ اب واپس آئیں موضوع پہ روزانہ کے موضوع پہ بھئی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی لگا دیں گے یہ پبندی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ تحریک کے انصاف جو ہے وہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے یہ خود کہہ رہے ہیں نا پارلیمانی جماعت نہیں ہے قومی اسمبلی میں تو یہی کہا ہے نا انہوں نے پبندی لگا کے کیا ان کے امینے یہ ختم کر لیں کہ نہیں کر سکتے جب یہ معانی نہیں رہے جب الیکشن کمیشن نہیں دے رہا اس کو سیٹے نہیں اور دوسرا اگر آپ یہ بھی کر لیتے ہیں اگر یہ کر لیتے ہیں اور یعصر صاحب آپ کے چہرے پہ مسکراہت بھی آ جاتی ہے سونے سے میں تو آپ کے مسکراہت پہ ہونا کہ آپ کے مسکراہت آنے چاہیے یہ چہرے پہ اور آپ کے چہرے پہ مسکراہت بھی آ جاتی ہے تو کیا یہ ووٹ بیپس پارٹی کو چلا جائے گا نونلی کو چلا جائے گا چاہے اس سے نفرتیں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی نفرتیں پڑیں گی ووٹر وہ ہی ہوتا ہے جس نے ووٹ دیا ٹرمپ کے ساتھ کیا نہیں کیا کتنے کیسز میں گرفتار نہیں ہوا نہ اہلی تک کی تلوار اس پر نہیں لٹکائی جبر جو ہوتا ہے نا کٹے ختم ہو جاتا ہے یہ سیاسی اختلافات جتنا برہائیں گے نا یہ اتنے ہی آگے جائیں گے لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھے آج کبینہ سے منظوری ہو جائے گی آج یہاں منظوری ہوئی ہے کبینہ بھی ہلجل کر رہی ہے ہلجل تو آج سے چھ ماہ پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی پان چھ ماہ پہلے کہ نئے بندے آئیں گے نہیں سیرا دیکھیں نا میں آپ پہ اس قربان جاؤں آپ کے وزیر اطلاعات نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ تحریک انصاء پر پبندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا اس کے بعد تردید نے کس کس کیا ہی تھی اس کے بعد ایک لمبی خموشی بھی تو اختیار بھی جائے کس کی طرف سے حکومت کی طرف سے بچہ نہیں اپنی طرف سے کہا کر اس کے بعد آپ آجیں کہا گیا تھا کہ تئیس تاریخ کو اجلا یہ احتجاج کینسل ہو جائے گا یہ ہی کہا گیا تھا احتجاج ہوا قیادت بزدر نکلی ایک لیدہ بات احتجاج ہوا قیادت باگی ایک لیدہ بات احتجاج ہوا یہ جو نفرت ہے نا یہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آپ کی تصور میں نہیں ہے اگر اب بھی حالات کو سنبالنے والوں نے حالات کو نہ سنبالا اور جس کو سیاسی سپیس دینی چاہیے اس کو سیاسی سپیس نہ دی تو آپ ذہن میں رکھئے گا جتنی تعداد میں لوگ نکلے ہیں نا اتنی تعداد میں نکنے والے لوگ آپ کو ڈائیلوگ ہوتے دوبارہ سے دکھائی دیتا ہے سب کچھ ہوگا سب کچھ ہوگا میں یہ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں سب کچھ ہوگا کب بہت جلتا ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ سارا کچھ اب بانی کا سب کچھ ختم ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا آپ اگلے ہفتے میں جو ڈویلمنٹ دیکھیں گے نہ ہوتی آپ کہیں گے نہیں بھئی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے اگلے ہفتے جو عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہوں گے اس پہ زیادہ توجہ دی جائے گی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہکار ارشاد بھٹی صاحب نے ارشاد بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر کل سے لے کے اب تک جو اپیسوڈ چلا جس طریقے سے پہلے بابانگ دوحل دعوے کیے گئے اور پھر جب وہاں سے حکومتی جو لوگ ہیں ان کی باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کے بعد جب سیکیورٹی اہلکار وہاں پر پہنچے ہیں تو اس پورے اپیسوڈ کیوں ایک تجزیاتی نگاہ سے آپ کیسا دیکھتے ہیں بزدلی بشرا بی بی کی اور بزدلی علی امین گنڈا پور کی میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کھڑے رہتے اور آگے سے مقابلہ کرتے یا آگے سے کوئی ریاست کو آگے سے وہ بھی گولیاں مارتے اور وہ بھی گولیاں مارتے ایسا بالکل میرے میں نہ کبھی چاہوں گا اور میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ سڑکوں پر آ کر آپ حکومت کو بلیک میل کریں یا حکومت گرائیں نہ کل یہ ٹھیک تھا نہ آج ٹھیک تھا لیکن چونکہ پاکستان طریقہ انصاف کا نام جرم بن گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا ہر کام جرم بن گیا ہے جلسہ جلوس اتجاج مارچ وہ ہے ہی ملک دشمنی ہم نے تیہ کر لیا ہے تو جو سیکنڈ اپیسوڈ تھا وہ تھا بشرا بی بی کے نام رہا اور علی امین گنڈاپور اور ان دونوں کی بزدلی کے نام رہا کارکن جیڈی چوک پہنچ گئے یہ چائنہ وہ سنٹورس میں کھڑے رہے بہت بڑا کافلہ تھا اور پھر آکے چائنہ چوک پہ کھڑے رہے اور پھر جب نہتے لوگوں پر جب ہم میں بارہ بجے وہیں تھا جب گولیوں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں جب شیلنگ شدید ہو گئی تھی بارہ گھنٹے سے بلیو ایریا کی لائٹ بند تھی چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا ڈیڑھ دو ہزار کے قریب جوان جو تھے وہ آپریشن کر رہے تھے یہ پتلی گلی سے نکل گئے اس کے بعد بھاگتے کارکنوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی جان کیا ہوا ہے کیونکہ ہم دور کھڑے تھے ایک طرف کبھی اسلام باد آئے ہوں تو ایک ہی انڈر پاس ہے وہ کلسوم ہسپیٹل اس کے درمیان ہے دوسری طرف میٹرو کا آفیس ہے وہاں لمبی بڑا بہت بڑا کافلہ تھا پاکستان طریقہ انصاف کا اور ہم اس طرف تھے انہوں نے کہا جی علی منگنڈا پور اور بشرا بی بی پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں اور وہاں سے وہ آپریشن کر رہے ہیں شدید شیلنگ ہے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے اور گولیاں چل رہی ہیں لیکن اس کے بعد پھر یہ اچانک خیر سے مانسہرہ سے نکلے اور یہ سیکنڈ اپیسوڈ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کے اندر بروٹس ہیں رانگ نمبر ہیں بزدل ہیں کمپرومائزڈ ہیں 99% پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت نظر نہیں آئی شیر افضل مروت آئے بونٹ پہ بیٹھے دعا خیر کی غیب عمر ایوب صاحب آج فرما رہے تھے ایک شیل میرے قریب سے گزرا پائی خدا کا خوف کرو کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتا ہے جو بچے آنسو گئیس آپ کے ساتھ کھاتے ہوئے اور شیل کھاتے ہوئے تھے وہ نہیں انسان تھے اور بشرا بی بی جو کہہ رہی تھے کہ ہم لے کر جائیں گے عمران خان کو اور فلان کر دیں گے اور فلان کر دیں گے اور علی منگنڈا پر جو کفن باندھ کے ہر مرتبہ نکلتے ہیں ہر مرتبہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں ان لوگوں نے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کا جو پچھلے تین سالوں میں جب سے خاص طور پر سولہ مہینوں میں جب سے عمران خان اندر ہے انہوں نے پارٹی کا سوا ستیاناس کر دی اور پھر اس کے بعد یہ بھگوڑے ہوئے بھاگ گئے کارکن بے یاروں مددگار اور پھر وہ ٹولیوں کی صورت میں وہ بھی گھر چلے گئے تو یہ تھا ابتداء پاکستان طریقہ انصاف کے نام اور آخر پہ ان بزدلوں کے نام اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بٹی صاحب کیا گورنمنٹ جیت گئی جی کیا کہہ رہے ہیں کیا حکومت جیت گئی نہیں نہیں نہ حکومت جیتی ہے نہ پاکستان طریقہ انصاف جیتی ہے یہ کسی کی جیت اور ہار کا معاملہ نہیں ہے بھائی جن یہ جو سڑکوں پر تھے وہ بھی ہمی تھے جو دوسری طور سے آپریشن کر رہے تھے وہ بھی ہمی تھے جو حکومت میں ہیں وہ بھی ہمی ہیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی ہمی ہیں یہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان کا مجھے نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے کسی کی جیت کسی کی ہار نہیں ہے یہ اگر کوئی کہے کہ کوئی لوڈیاں ڈال رہا ہے جو وہاں پہنچے تھے وہ بھی غلط تھا اور جو آپ وہاں سے نکل گئے ہیں وہ بھی غلط ہے کہ اس پر کوئی لوڈیاں ڈالے بنیادی مسئلے جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں کہا بنیادی مسئلے ہمیں حل کرنا پڑیں گے یہ ملک آگے اس وقت تک نہیں بڑھ سکے گا بنیادی مسئلے کیا ہیں نو مئی ہے جو ایک شرمناک دنے ہیں نو مئی کے لوگوں کو جو جو مجرم ان کو سزائیں دیں جو بے گناہیں ان کو رہا کریں اس کے علاوہ جو الیکشن دھند لی ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں یا ازار ٹربیونلز بنا کر ان کو کام کرنے دیں اس کے علاوہ مقصود نشست ہیں پاکستان طریق انصاف کی ان کو واپس دیں پاکستان طریق انصاف کو ایک سیاسی جماعت سمجھئے ان کو سیاسی سپیس دیں جو اصلی مقدمے ہیں وہ عدالتوں میں لگے رہنے دیں جو جالی اور من گھڑت مقدمے ہیں انہیں ختم کریں کریک ڈاؤنوں پہ کریک ڈاؤن ختم کریں جب تک ہم بنیادی مسئلے حل نہیں کریں گے یہ آگے نہیں بڑھے گا چیزیں یہ اسی طرح ہوتا ہے کوئی اگر سمجھتا ہے کہ طریق انصاف آج فارغ ہو گئی ہے وہ بھی غلط ہے کوئی اگر سمجھتا ہے کہ طریق انصاف آ کر حکومت کو گرا لے گی وہ بھی غلط ہے جو سیاسی عدم استقام ہے وہ رہے گا جب تک ہم بنیادی مسائل حل نہیں کریں گے بھٹی صاحب آپ نے کہا کہ 99% کمپرومائز پرسنیلٹیز ہیں پاکستان تحریک ہے انصاف میں جو ڈائلاؤگ ایک دن پہلے ہو رہے تھے اس میں جو گفتو شنید ہوئی جو تمز اینڈ کنڈیشنز تیکل گئی اس کی ایگزیکیوشن تو ہمیں دکھائی نہیں دی تو پھر اگر کارکنان جو ہیں وہ کمپرومائز نہیں ہے جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اگر آپ اس کو اس انگل سے لیں تو لوگ کب نہیں نکلے عمران خان کی کال پہ مجھے بتائیں بکر منڈی سنگ جانی پہ آپ جلسہ دیکھ لیں اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا جلسہ گاہ بھری ہوئی تھی جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد دو جلسے ہوئے ہیں مز کا خیز اور بھونڈے قسم کی شرائط کے ساتھ اور آپ کانہ پہ جا کے دیکھ لیں لوگ پہنچیں آپ راولپنڈی میں لوگ اتنے نکلے لیکن کوئی پارٹی کا مین آدمی نہیں تھا لوگ نکلے اس کے علاوہ ڈی چوک پہلی مرتبہ جب آئے لوگ نکلے اور اس مرتبہ لوگ ہزاروں لوگ ایک عرصے کے بعد کسی بھی پارٹی کے ساتھ سیاسی پارٹی کے ساتھ اس طرح کے لوگ جو کارکن آئے تھے وہ لوگ نکلے تو لوگ تو نکلتے ہیں عمران خان کے کہنے پہ اور آخری مرتبہ واپس جاتے ہوئے جب میں ان سے بات کر رہا تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان پہ اب اتبار نہیں کریں گے یہ جو ہر مرتبہ ہمیں ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ہم عمران خان کے لئے نکلتے ہیں ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں نہ علی امین گنڈا پور کو نہ مشرا بی بی کو نہ علیمہ خان کو نہ کسی اور کو ہم عمران خان کے لئے نکلتے ہیں لوگ تو عمران خان کے لئے نکلتے ہیں لیکن آگے ان کی جو قیادت ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرتی ہے مجھے اس پہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ کون کس وقت کیا کرتا ہے اور ابھی بھی دیکھ لیں ابھی بھی ان کے بیانات دیکھ لیں کنفیوز اور وہاں پشاور سے چل کر اسلام بعد آنے تک کوئی پتہ نہیں تھا ورکروں کو کہ انہوں نے کرنا کیا ہے ایک اگر آپ نے واپس جانا تھا ایک جلسہ کرتے اس کے بعد کہتے ہیں ہم آ گئے ہیں ہم واپس جا رہے ہیں ہمارا کام پورا امن طریقے سے آنا تھا اور پورا امن طریقے سے واپس جانا تھا آپ کہتے کچھ رہے کرتے کچھ رہے اور علیمہ خان کا ٹوئٹ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نیچے کھڑے ہوئے تھے بلیو ایریہ کی لائٹیں بند تھیں لیکن کنٹینر کی بھی لائٹیں بند تھیں ہدایات دینے والے چپ تھے اور پھر اچانک چلے گئے بڑی صاحب وزیر علیہ پنجاب کی بڑی ذمہ داری بنتی تھی ان حالات میں جب پاکستان کے اندر ضرورت تھی مفامت کی یا ضرورت تھی ان معاملات کو حل کرنے کی کیا آپ کو حکومت کے اندر سے کوئی ایسا شخص نظر آیا یا سیاسی جماعتوں میں سے مفامت کی بات کرنے والوں میں سے کہ جو اس میں کوئی مفامتی کردار ادا کرتا ہے بالکل بھی نہیں یہی بدقسمتی ہے اور آج ملک میں مجھے بدقسمتی اور دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ملک میں کوئی بڑا ایسا نظر نہیں آتا جو اپنی انا سے اپنی زد سے اپنی میں میں سے نکل کر طاقت وہ ہوتی ہے جو طاقت ہونے کے باوجود استعمال نہ کی جائے میرے پاس اگر ایک طاقت ہے تھپڑ مارنے کی اور میں نے مار دیا تو وہ طاقت نہیں ہوتی طاقت وہ ہوتی ہے میرے پاس تھپڑ مارنے کی طاقت ہو اور میں تھپڑ نہ ماروں طاقت جو ہے حکومت کے پاس حکومت ہے حکومت جیسی بھی ہے میں تو اس کو ناجائز حکومت سمجھتا ہوں لیکن اگر یہ نجائز حکومت بھی ہے تو میں اس حق میں تو ضرور ہوں کہ اس کو سڑکوں پہ آ کر نہیں گرانا چاہیے لیکن میں حکومت کو پیل کرنی چاہیے بات چیت میں حکومت کو جھکنا چاہیے حکومت کا کام ہوتا ہے ملک چلانا ڈیڈ لاک سے نکالنا اور حکومت کا کام ہوتا ہے بند گلیوں سے نکالنا قائد بڑے ہوتے ہیں قائد ایک ہی تھا اس ملک میں اور وہ قائد اعظم تھا باقی سارے اچھے سیاستدان ہیں برے سیاستدان ہیں اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس برے سیاستدان بھی نہیں رہے پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہیں جن کا ہماری دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بٹی صاحب آپ نے کہا کہ حکومت کو پہل کرنی چاہیے مذاکرات میں کل کے اس پورے اپیسوڈ کے بعد وہ جو جارہانہ پالیسی اپنائی گئی اس کے بعد پہل ہوتی دکھائی دیتی ہے یا پھر ایک لمبا سکوت ہوگا نہیں مجھے ایسا لگتا ہے اللہ کرے میں غلط ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کے پی میں ہو سکتا ہے گورنر راج لگ جائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر لیا جائے اور میں اس حق میں ہوں کہ ان دونوں کو گرفتار ہونا چاہیے بلکہ جو سیولین لوگوں کی جانے گئی ہیں ان کے بھی ان پر مقدمے ہونے چاہیے جو زخمی ہوئے ان کے بھی ان پر مقدمے ہونے چاہیے جو املاک کو نقصان پہنچا ہے ان کے بھی ان پر مقدمے ہونے چاہیے کیونکہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی یہ وہیں رہتے گرفتار ہو جاتے تو ایک ڈیفرنٹ سیچویشن تھی لیکن یہ وہاں سے آپ جان بچان کے عمر یوب کا سنیے میں حیران ہو گیا کہ ایک شیل میری گردن سے قریب سے گزرا آپ اندازہ کریے مجھے میں کیا کہوں اس بات پہ کہ پھول پھول گزرنے چاہیے تھے آپ کی اس سے گردن کے قریب سے اور علی امین گنڈاپور کی بات سنی ہے کہ میں دھرنا جاری رہے گا کس کو بے وکوب بناتے ادھر مریم نواز بے وکوب بناتی پنجاب کے عوام کو مبارک بات دے رہی تھی کہ ہم نے آپ کو جیل میں بند رکھا آپ کو مبارک کو آپ نے صبر کے ساتھ جیل میں بند رہے اور ادھر یہ دھرنا جاری رہے گا عمران خان ختم کرائے گا میں ابھی ڈی چوک سے اور چائنہ چوک سے ہو کے میں نے سوچا کہ شاید کوئی دس آدمی بیٹے ہوں گے کہ کہاں دھرنا جاری ہے خلا میں دھرنا جاری ہے اور وہ میرے بچے ہیں بچوں کو اس طرح چھوڑ کے جایا جاتا ہے تو ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی دونوں گرفتار ہوں گے ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ مزید سختیاں ہوں گی ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نو مائی کا ٹرائل بھی شروع ہو جائیں ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی سیاسی سپیس اور سکڑے گی تو مجھے تو کوئی حکومت کی طرف سے ایسا ابھی نہیں لگ رہا کہ جس میں ہو کہ کوئی مفامت کی بات ہو عقل کی بات ہو یا کوئی درمیانی رستے کی بات ہو بڑی صاحب اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی رہی آپ کو دور دور تک نظر نہیں آ رہی دیکھئے ایشو یہ وہ ہے نا کہ وہ جیسے ہیں نڈر بے خوف اور مضبوط اصاب کا مالک عمران خان جو ہے دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ اس وقت اپنے راؤنگ نمبروں اپنے بروٹسوں اور اپنے بزدلوں میں کی وجہ سے اس وقت مزید مشکلوں کا شکار ہے جو اس کو اصل حقیقت کوئی نہیں بتاتا جا کر جو بھی اور جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے کوئی بھی ایسا ایک نہیں ہوتا جو آگے سے کہتا ہے کہ نہیں ہمیں اس کی بجائے اگر یہ کر لیں عمران خان کی رہائی ہونی ہے عدالتوں سے اور عدالتوں میں سارے جتنے بھی ہیں اسی فیصد مقدمے جو ہیں وہ جالی جھوٹے اور من گھڑتے عمران خان کی مجھے تو آگے اپیسوڈ یہی لگتا نظر آرہا ہے ایک سے زمانت ہوگی اگلے میں گرفتاری ہو جائے گی اگلے سے زمانت ہوگی اگلے میں گرفتاری ہوگی عمران خان کی جو مائنس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آصف علی زرداری نہیں ہے نواز شریف نہیں ہے کوئی درمیانی رستہ نہیں نکالتا اور یہی اس کا پلس پوائنٹ ہے تو عمران خان مجھے جیل میں نظر آرہا ہے لیکن بہت کوئی لمبے عرصے کے لیے مجھے نظر نہیں آرہا بھٹی صاحب آپ کہتے ہیں کہ سارے رانگ نمبرز ہیں تو کوئی رائٹ نمبر بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں ہے یا پھر وہی لوگ ہیں جو اس کے وفادار ساتھی ہیں اور رپوش ہیں وہ سامنے آنی سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف آپ کو ران عظیم بھی بیٹھے ہوئے آپ بھی بیٹھے ہوئے مجھ سے زیادہ آپ سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف جو اصل تھی وہ ٹوٹ گئی تین حصوں میں وہ لوگ چلے گئے باقی بیس فیصد لوگ رہ گئے اسی فیصد لوگ چلے گئے ان اسی فیصد لوگوں میں کچھ نئے لوگ آ گئے پینامہ کا وکیل نواز شریف کا سلام سلمان اکرم راجہ آ گیا دونوں طرف کھیلنے والا علی من گنڈا پورا آ گیا بیرستر گور کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے اسی طرح عمر ایوب اسی طرح سارے تو کچھ لوگ تھے جو جیلوں میں ہیں کچھ لوگ ہیں جو مایوس ہو کے گھروں میں بیٹھے ہیں کچھ لوگ ہیں جو رپوش ہیں اور جو کچھ لوگ سامنے ہیں ان کے لیے میں کیا کہوں شاید وہ مجھ سے اپنے حالات بہتر سمجھتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو عمران خان سے یا عمران خان کے نظریے سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں اتفاقات اور حدثات نے انہیں یہاں تک پہنچا دی اتفاق اور حدثات نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے اب دیکھئے کہ یہ رانگ نمبر جو ہیں ان سے چھٹکارہ کب تک ہوتا ہے بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگریشز پر بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین موجودہ صورتحال میں جو ڈیویلپمنٹس ہیں اس پہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات جو ہیں بات جس طرح بھٹی صاحب بھی پہلے گئے ہیں کمپرو مائزڈ ہیں یہ کمپرو مائزڈ ہیں کون کون سے اس کی کیسے نشاندہی ہوئی کون نہیں ہے کون نہیں ہے مجھے نام بتا دیں نام بتائیں نا مجھے دو تین چار پانچ عمر ایوب صاحب عمر ایوب اور شبلی فراز اور پوس رہوں آپ سے سب کمپرو مائز حسد کیسر سب بیریسر گوھر علی امین گرنپور بالکل اگر ٹوپ ٹیر لیڈرشپ اگر یہی ہے تو بھئی علی امین گرنپور جس عودے پہ ہے اس کو ہر صورت میں ہونا پڑے گا لیکن علی امین گرنپور کی جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ ایک تھیٹر والی گفتگو ہوتی ہے مماظر سے کہہ رہا علی امین گرنپور کیوں کہتا ہے کہ میں جاؤں گا واپس نہیں آؤں گا بھئی آپ کہو آپ کیوں کارکنوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو آپ کہو کہ ہم جائیں گے جلسہ کر کے واپس آ جائیں گے یہ سمجھ سے باہر ہے نا کہ کیوں کرتے ہیں میرے پاس میں جانتا ہوں کون کون سا کس نے نئی گاری کے لیے جا کے سپیکر سے مل کے کہا تھا مجھے گاری چینج کروا دے مجھے یہ بھی پتا ہے کس کا ای سی ایل سے نام کس کے کہنے پہ نکلا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کس نے کس کو فون کر کے کہا جناب انہیں کہہ دے ہم تیاریے بھی کریں گے سب کچھ کریں گے فلاں جگہ پکر لیں مجھے پتا ہے مجھے خود ایک ڈی پیو نے کہا اس نے کہا جناب اتنے بج کے اتنے میٹ پہ فون آئے ریکارڈ کا حصہ ہے اتنے بج کے اتنے میٹ پہ یہ ہوا ہے کیا لاہور کے ایک عالی پولیس افسر کے پاس ایک مفرور تحریک انصاف کا نہیں گیا تھا شخص مفرور ہاں ہاں کچھ عرصے کی بات ہے اور اسے جا کے نہیں کہا تھا جناب کچھ نہیں کروں گا کیا بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ کارکن جو ہے نا میں نے پہلے بھی کہا کارکن ہے بانی تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان پیپلز پانوہ وہ ہمیں جوائن کر چکے تمہور تالپور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تمہور تالپور صاحب آپ کی بڑی اتحادی وفاقی حکومت وفاقی حکومت کا کل کا اقدام اور مولانا لڑکانا میں اور مولانا نے وہاں سے کہا ہے کہ یہ اقدام کس کے حق میں ہوگا تو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس میں انہوں نے بنیاد بنایا انتخابات کو ووٹ چوری کو صحیح حکومت کو تو مولانا کے اس بیان پہ سندھ سے کوئی ریبرٹل آئے گا یا وفاقی حکومت پہ ہی چھوڑیں گے بسم اللہ الرمان بے بہت بہت شکریہ لیکن جی مولانا صاحب تو اپنے حساب سے جو چاہیں کہہ سکتے ہیں ان کو مجھے بات کرنے چاہیے اس جگہ کی جہاں پر جو ہوا کیا ہوا عوام کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا جھوٹے وادے کر کے لوگوں کا بہت بنا کے وہاں پر پہنچتے پہنچتے چار بار ان سے قسمیں وچن اور وادے لی کہ کچھ بھی ہو جائے جب تک خان نہیں چھٹے گا تب تک نہ میں جاؤں گی کچھ را بی بی نہ گھنڈا پور جائے گا اور نہ آپ جائیں گے ان سب سے وادے لے کے اور پھر روانہ ہو گئے رفو چکر پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے آئے سے کہاں چلے گئے کس پیڈ میں بھاگے وہ تین دن کا جو کوشش ہے تھی وہ ساری تین سیکنڈ کے اندر پوری ہو گئی مطلب کہ اگر یہی کرنا تھا تو کیا دشمن جن بچوں کے ساتھ کیا گناہ ہوں نے کھتا تھا سوئے لوگ آج جیلوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کینوں پہ لوگوں نے پولیس والوں کے سر پاڑے کنٹینر ہٹا ہے کسی کو ڈنڈے مارے اسو گاس کی شیلنگ یہ خود کر رہے تھے فائلنگ ان کے کنٹینر سے ہو رہی تھی ان کے موب میں سے ہو رہی تھی یہ سب کیوں کرایا کس چیز کیلئے کریا تیمور بھائی آج سارا پروگرام اسی بھی کیا ہے جو آپ مولنا چاہتے ہیں آپ سے زیادہ آج ہم ہی بولیں اور آج ہم نے اس پہ پوری وہ ساری حقیقت بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے دھوکہ دیا کس طرح یہ سارا کچھ کیا تیمور بھائی بلکل یہ آپ درست کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں میں کہہ رہا آپ سے پہلے ہم یہ بات کر چکے اور یہی بات کر رہے تھے پھر وفاقی حکومتی ہاتھ ہولا رکھ لیتی جو لے کے آئے تھے وہ نکل گئے جو باقی تھے وہ تو فسے ہوئے تھے اُدھر نہیں ہلکا ہاتھ تو کسی پہ نہیں تھا نا ان کو تو بار بار یہ کوٹس کا آرڈر ہے ہمارے پاس فورن ڈیلیگیشن آ رہی ہے تو اس کے بعد ہاتھ تو ہلکا کسی کے ساتھ بھی نہیں وہ تو یہ اپنا پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا گنڈہ پور اور اس سے ساتھ تیاری کر کے بیٹھ گی بچھرا بی بی انہوں نے اپنا پورا لائن سیٹ کیا تھا انہوں نے ایک روت اپنا چھپ چھپا کے بنایا تھا سیکرٹ کے اگر ایسے ہو گیا تو عوام کو جوتوں میں چھوڑ کے ٹیئر کیس میں چھوڑ کے آریس ہونے کے لیے چھوڑ کے ہم پسلی جلی سے نگر جائیں گے اور یہاں سے ہم کی پی کی میں انٹر ہو جائیں گے ہمیں کوئی آریس کرنی سکتا یہ سارا سکریپ کا آنسانہ تو میرے خواہد ہے باقی حقوقوں نے کسی پہ ہاتھ حلکہ نہیں رکھا نہ بچھرا بی بی پہ نہ گنڈہ پور اور نہ ہی وہ ستارے جو ان کے ساتھ افغانی آئے ہوئے تھے وہاں پہ حملہ کرنے کے لیے اور نہ ہی وہ بچارے معصون پچھتون بچے بچارے جو وہاں پہ آئے تھے تو ہر کسی کے ساتھ برابری ہوئی ہے اور یہ ہونا ہی کہا آپ دیکھیں نا یہ ایکزاک ریبرٹل ہوا ہے جو آپ نے دیکھا نو مئی کے واقعات میں سب بھی یہ ہوا نا خان نے تو ان سب لوگوں سے قتل و غارت کہنا کہ نقصرکاری ہمارے آپ کو نقصان کرا کے آخر میں یہ ہی کہتا نا جنہوں نے بھی پاس اگر کوئی ساتھ نقصان کیا ہے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے لینہ دینا نہیں ہے تو یہ دوسری بچ بندے نے آپ دیکھیں ایس کا پولٹیکل کریر دیکھیں آج تک یہ جہاں سے جہاں پہنچا ترین صاحب سے لے کے میں آپ کو پچاس نام گلوا دوں جس جس نے اس کی مدد کی اوپر جانے میں ان سب کو چھوپے پر کی طرح استعمال کر کے پھیک دیا اور اس طرح بطور جس طرح سے اس مسکین کے پی کے کی عوام کے ساتھ وہی پہلے کیا وہی آج کیا تو یہ اس کی فسرہ سے یہ ابھی تک ایک بشرا بیوی کے ساتھ جو ہے میرے خاصے سنتھیہ رہا ہے اور وہ بھی آپ دیکھیں گے ان قریب اس کو بھی جب موقع ملے گا یہ نوٹ کرنے میں اپنی سیاسی جو میرا نولیج ہے اپنا پولٹیکس کو بتا رہا ہوں کہ یا اسی دن بشرا بیوی اس کو ٹیشو پر کی طرح استعمال کر کے پھیک دے گی یا عمران نیازی بشرا بیوی کو ٹیشو پر کی طرح استعمال کر کے پھیک دے گا میرا یہ برد دیکھ لیں کسی شو میں پھر آپ آئیں گے اور مجھے گئیں گے باتی تینگو آپ نے یہ بات سمارے ساتھ آجات بیوی صاحب پانی کا بسلہ بنا چل رہا ہے سندھ میں مولانا صاحب آج اس پہ بھی تھوڑا سا بول لے رہے اس سے پہلے بی سی بی بھی اس پہ وہ سارا اجزام لگا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ملی بغت سے یہ سارا کچھ ہو کیا کہیں گے دیکھیں جی مولانا صاحب جو چاہیں کہہ سکتے ہیں پر بات یہ ہے کہ ہم کسی صورت کسی حال یہ چھے کنال نہیں نکال لیں دیں گے ہاں اگر آپ نے پورے سندھ کی عوام کو بشمور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے اوپر سے ٹریکٹر اور بلوزر گناہ دی ہے اور پاکستان میں لوگ بنا رہے جن تو پانی کی ضرورت تو پھر تو جدود ہو سکتا ہے پر مولانا صاحب کی بات میں اگر تھوڑا بھی دم ہے تو کہیں پر ایک سٹیٹمنٹ دکھا دیں پاکستان ٹیپلز پارٹی یہ لیڈر کی کسی کارکن کی کسی الیکٹر بمائنڈے کی جس نے کہا ہو کہ ہمیں یہ منظور ہے ہم تو سب چیز چیز کے فکار فکار کے چیخیں مارے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ہم نے افیشلی لیٹر دکھائیں سی سی آئی کو کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہیں کوئی دخش ہمیں مولانا صاحب دکھا دیں کہ کہیں ہماری نیم رضا مندی بھی آگئی ہو بہت پریشن یہ منظوری یہ منظوری سر یہ منظوری ایوان صدر سے نہیں ہوئی اگر ایوان صدر سے ہوئی ہوتی یا ہوئی ہے تو بہت جلد یہ پیپر بہت پہلے یہ پیپر آپ کے سامنے آر چکا ہوتا ہے یہ منظوری تو ایوان صدر سے ہوئی ہے اور اگر اعتراضات ہی لگانے تھے تو مولانا والے وہ جو چھبیس بھی آئینی ترمیم کے تناظر میں مدرسوں والا معاملہ تھا اس پہ تو آٹھ اعتراضات آصف علی زرداری صاحب نے لگائے ہوئے دستخط نہیں کیے تو سر اس کو بھی روک لیتے نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا بلکہ یہ جو ہے جو سائلن بجا تھا وہ زرداری صاحب نے جو ہے میں بان کیا تھا کہ اس قسم کی باتیں چلنا شروع ہوئی ہے نمور بھائی یہ بل جو ہے یہ جو ساری چیزیں پاس ہوئی ہیں یہ ایوان صدر کے سائن کے بغیر نہیں ہو سکتی آپ ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں قانون کو آپ آپ کو میں بتا دوں میری بات نوٹ کر لیں کہ کوئی بھی ایسا ڈاکشمنٹ آپ نے جو ایوان صدر سے نکلا ہو اور جس کے اندر ان چھے قنال کی منجوری ہو تو بقی ختم ہوگی پھر تو جو اپنا ہے تو ہم کسوروار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بل ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے بل ہوئی ہوتی ابھی تر تو سہا سے کہا یہ پیپر اچھا جکے ہوتے اور آج آپ کے ہر چینل کی میڈیا کی ہیڈ لائن پر آ رہا ہوتا ہے کہ وہاں صدر سے تک آپ نہیں اپنی ہوتی ہے میڈیا کی ہیڈ لائن کپر آئے نا آپ آپ میڈیا جو ہے نا وہ بے فکر ہو جائیں میڈیا بھی جو ہے ہیڈ لائن وہی چلاتا ہے جو ہوتی ہے بس چلیں یہ آپ کو ڈاکومنٹ ضرور دکھائیں گے یہ آپ سے وعد آ رہا اچھا اس پہ آپ کوئی فائنل ڈسیئن لے رہے ہیں کیا یہ چیز واپس ہونے کے لیے پیپس پارٹی کی کسی سے بات ہوئی ہے یعنی اس پہ بات کی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت بھی اس پہ رازی نہیں ہوگی ابھی تو ایک یہ بھی معاملہ دیکھنا ہے کہ سی ای سی کے اجلاس میں وہ چھبیس پہ آئینی ترمیم کے بعد والے معاملے کے اوپر جس پہ سندھ کا حصہ نہیں رکھا گیا انصاف کے فورم کے اوپر اس پہ کتنی گفت و شنید ہوتی ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے بہت شکریہ آتا ہے مورطالپور صلی اللہ سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو آ جاتا ہے مجھے اور رانہ عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھے گا آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ نکے پان